موسیقی یا یہ ملک بچے گا یا یہ کراپ لوگ بچے گا دو ملازم رکھوں گا دو گاڑیاں رکھوں گا ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری سکولوں کے اوپر یہ امرجنسی ہے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے مدرس سے نکل کے بچوں کو بھی انجنیئر بننا چاہیے ڈاکٹر بننا چاہیے جنرل بننا چاہیے ججز بننا چاہیے گورنمنٹ ہاسپٹل اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے جب تک ہم گورنمنٹ ہاسپٹل کی منجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں وہ پرائیوٹ ہاسپٹل کا نہیں مقابلہ کریں اسلام علیکم نئی وفاقی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا اور حلف اٹھانے کے بعد پہلا کیابنٹ کا اجلاس بھی ہوا جس کے بعد بریفنگ میں بتایا گیا کہ کیابنٹ نے انٹی کرپشن میئرز لینے کا فیصلہ کیا ہے اور مختلف وزارتوں کو یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے پانچ سال کی جو کارکرگی ہے اس حوالے سے اگاہ کیا جائے آسٹریٹی میئرز جو ہیں اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے پہلی جو اپنی تقریر تھی عمران خان کی اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اقدامات کو ہائلائٹ کیا ایک تو وہ مدینہ کی ریاست کا تذکرہ کرتے ہیں دوسرا ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جتنی ویسفل سپینڈنگ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا جو پاکستان کو درپیش اقتصادی مشکلات ہیں اس کا بھی ذکر کیا بڑھتے ہوئے کرزوں کا بوجھ اور اسی طریقے سے جو اپنی ڈیزائر تھی کہ ہیومین ریسورس جولمنٹ کے اوپر ان وسائل کو زیادہ سرف کیا جائے تو یہ ایک براڈر ایجنڈا تھا جس کے اوپر گزشتہ روز پہلے عمران خان نے بات کی آج وفاقی کبینہ کا جب اجلاس ہوا تو اس کے بعد بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام جو ہیں ایسیل پہ ڈالے جائیں گے ایون فیلڈ پراپرٹیز اس کی فروخت کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا تو یہ جو اوورال ان کی ڈرائیو ہے انٹی کروپشن کی اس کے اندر ان اقدامات کا بھی تذکرہ ساتھ شامل تھا تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت شریک گفتو ہو رہے ہیں رشید احمد عوامی مسلم لی کے سربراہ بھی ہیں اور وفاقی وزیرہ ریلوے بھی ہیں ان سے ہم گفتو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو نئی حکومت بنی ہے کس طریقے سے گوڈ گورننس کو انشور کرے گی کیسے ان معاملات کو جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہے لے کر آگے بڑھے گی شیخ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی یہ فرمایے گا کہ جو پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان سے باہر پڑھا ہوا ہے خاص طور پر وہ پیسہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر گیا ہوا ہے اس کو لانے کے لئے کچھ اقدامات پر بات ہوئی کہ کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا ٹی او آر بنا رہے ہیں اور اس کی بقاعدہ عمران خان صاحب نے اس کو سب سے سیریس لیا ہے اور عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہر دو صورت میں واپس آئے اس کے لئے ایکسپورٹیز اور سارے وہ لوگ جو وائٹ کالر کرائم کو اور یہ جو پیسہ باہر لے جانے والا اور جن کے ہیں ان ملکوں سے بھی رابطے کے لئے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں خود بھی اس پر کام کروں گا تاکہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے اور کرزوں کی ادائیگی کا سلسلہ آسان کیا جا سکے عمران خان کی حکومت سے آپ کی توقعات کیا ہیں کیونکہ جو گزشتہ روز ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے بار بار ہیومنڈویلمنٹ کا تذکرہ کیا کہ وہ زیادہ وسائل دینا چاہتے ہیں انسانی صحت کے لئے انسانی ترقی کے لئے بچوں کی بہتری کے لئے تعلیم کی بہتری کے لئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی اس کو عملی جامعہ پہنا پائیں گے میرا خیال میں کل ان کی تقریر جو تھی کی آواز تھی عمران خان سے لوگ یہی ایکسپیٹ کرتے ہیں وہ انٹیلیکچولیزم کی تقریریں اور وہ سارے لمبے لمبے بیانییں میں سمجھتا ہوں لوگ یہی چاہتے ہیں ہسپتال ٹھیک ہو ایڈوکیشن ٹھیک ہو بدماشی سے جان چھٹے قبضہ گروپ سے جان چھٹے شرافت کی حکومت ہو اور ہر ممبر ہر جس کے پاس فون ہے جیسا میں نے آج ریلوے کی پریس کانفرنس میں کہا کہ سارا سوشل میڈیا میری مدد کرے اور جہاں کوئی ریل میں غلطی ہے جہاں کوئی کتائی ہے مجھے بتائیں تاکہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے اور یہی بیس کروڑ لوگ میں جب ہماری چودہ کروڑ اور سولہ کروڑ ریٹنگ آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ سو آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری ریلوے کی بہتری کے لیے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جہاں غلط ہو ہمیں بتایا جائے کہ آپ غلط ہیں اور اپنی تجاویز سے ہمیں مطلع کریں اور عمران خان نے آج بڑی سٹیٹ وے کہایا جی کے خرچوں پہ کٹ لگائیں خرچے نہیں بڑنے چاہیے اور میں سب سے پہلے خود ابتدا کروں گا اور میں اپنے گھر سے ابتدا کروں گا اپنے آپ سے ابتدا کروں گا سو دس is a big change in پاکستانی پولٹیکس سو اس میں بڑا ہی جو ہے زبردستان ہے شیرشی صاحب بعض باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں جب اس پہ عمل کیاتی ہے تو وہ مشکل لگتی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں نہیں ٹھہریں گے بلکہ وہ جو ملٹری سیکرٹری کے لیے ایک گھر مخصوص تھا اس پین بیٹ کا گھر ہے انہوں نے کہا میں وہاں ٹھہروں گا کیا اس سادگی کو لے کر وہ آگے چل پائیں گے یا کچھ ہی عرصہ گزرے گا تو پھر وہ بڑے بڑے شائعے اور ڈینرز اور وہ جو خرچوں کا ایک لمبا طویل سلسلہ ہوتا ہے جہاں پر ایک طرف تو قوم بھوکی ہوتی ہے لیکن ہمارے جو سرکاری کھانے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اسی طرف واپس نہ چلے جائے وہی روش دوبارہ نہ شروع ہو جائے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب ایک نئی دنیا ہے سیاست کی میں تو جانتا نہیں ہوں ٹویٹر میں نے کبھی نہیں کیا میسج وغیرہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں اپنے سٹاف سے اب ایسا زبردست ہتھیار ہے جس کے پاس ٹیلی فون ہے اس کے پاس گن ہے یہ جو گن ہے یہ اپنے اور پرائے کا بھی لحاظ نہیں کرتی بلکہ جس کی ٹریکر پہ انگلی ہے اور جس نشانے پہ ہو وہ صحیح نشانہ لے رہی ہے سو نوے دن کے اندر آج عمران خان نے کہا کہ بھئی اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر یہ بڑا لمبا فاصلہ پڑ جائے گا سو ہمیں نوے دن کے اندر اندر یہ سارے مسئلے اپنی لائن اور لیند واضح کرنی ہیں اور ریزلٹ بنانا ہے سو اس لیے انہوں نے جمعہ کو دوبارہ پر رکھی ہے کیابنٹ میٹنگ تاکہ اور اس پر تفصیلی بات ہو سکے ایک عمران خان ہم نے پچھلے پانچ سال دیکھے تھے جو وفاق کو اور وفاقی حکومت کو اور وزراء کو اور وزیراعظم کو للکارتے ہوئے نظر آتے تھے قومی اسمبلی سے غائب نظر آتے تھے اب ہمیں دوسرے عمران خان نظر آنے ہیں جو خود وزارت عزمہ پر فائز ہیں اور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ دو دفعہ مہینے میں کیابنٹ میٹنگ ریگلورلی کریں گے وہ آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا کہ ایک پہلے کی ہے دوسری طلب بھی کر لیا اور سو روز کے اندر آپ نے جو چیزیں کہیں ہیں اس کی برادر ڈائریکشن واضح بھی کرنا چاہتے ہیں بہت بڑا ایجنڈا ہے اگر اس میں سے کچھ بھی کر لیا تو بڑی اچیومیٹ ہوگی کچھ بھی کر لیا تو اس کے لیے کیا ٹیم ان کا ساتھ دے پائے گی کیونکہ جب آپ سب کو کہیں گے نا کہ سیدھے اچھے بچوں کی طرح چلو تو بہت سے لوگوں کو مسائل بھی پیش آئیں گے کہیں گے جی کریں گے کیوں نہیں کریں گے اور دیکھیں ایوری ڈی ایز نٹ سنڈے سو عمران خان کے پاس مقابلہ سخت ہے ٹائم تھوڑا ہے اور قوم کی سیلیکشن جو ہے جو میں نے خان صاحب سے بات کی ہے آپ کے ذریعے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دس کروڑ لوگوں کا سمندر ہے جی نوجوانوں کا سمندر ہے یہ کسی کا نہیں ہے یہ آج عمران خان کے لیے ریڈ کی اڈی ہے اور عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے اور عمران خان کے لیے دیوار چین بنا ہوا ہے پر یہ اگر ہم ڈیلیور نہیں کر پڑے تو یہ ہماری خالہ کے بیٹے نہیں ہیں یہ ہمیں بھی معاف نہیں کریں گے سو ہمارے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم نے جو عمران خان کے ساتھ اور ساری قوم کو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور یہ سارے کرپشن زیادہ لوگ انہوں نے کہا کہ میں خود ملوں گا نیپ سے دیکھیں نا ہمارے پہ تو اور زیادہ کڑا امتحان ہونا ہے میں تو یہ سارا جیل کا مٹیریل دیکھ رہا ہوں کیا خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ آصف اور شہباز شریف اور یہ سارے لوگ ہر پارٹی میں ایسے لاتداد لوگ ہیں جو کہ انویسٹیگیشن سے گزر رہے ہیں اور ٹاپ لوگوں میں کم از کم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک ٹاپ براس میئر پارٹی میں پانچ دس فیصد ایسے لوگ ہیں جو انڈر انویسٹیگیشن ہیں تو شیخ صاحب یہ پانچ دس فیصد تو تحریک انصاف کے اندر بھی موجود ہیں تو جب وہ تحقیقات اگر ہم پارسلی ہوئی جہاں جہاں ہیں کوئی کوئی جی جی بتائیے سر جی اگر تحریک انصاف میں ہم بھی ہوں تو عمران خان ان کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا ایک روس دی بورڈ کڑا احتساب یہ ایک نعرہ ہوتا ہے شیخ صاحب ہم پچیس تیس سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک روس دی بورڈ احتساب ہوگا جی بڑا کڑا احتساب ہوگا سب کو اس سے گزرنا پڑے گا اس کو کرے گا کون دیکھیں ابھی تو یہ کرنے جا رہے ہیں اگر نہیں کریں گے تو خسارے میں رہیں گے افکورس میں بھی اسی سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایسی سنی جا رہی ہیں لیکن میں جس آج کیبنٹ میں بیٹھا ہوں اس میں عمران خان جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو سمجھ ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے مقابلہ بھی سخت ہے اور ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ ہمیں نہ ڈیلیور کرنے کا ہمارے پاس کوئی چانس نہیں آپ کے خیال میں کون ہے جو استیفہ دے گا کہاں سے اور کیوں استیفہ دے گا آپ نے ابھی تذکہ کیا ہے نا آپ سن رہے ہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ کون کون دے گا اس میں کوئی اپوزیشن کی طرف سے احتجاج آئے گا کون دے گا مجھے آپ کی آواز نہیں اس کی کوئی پرابلم ہے استیفہ کی تو میں نے کوئی بات نہیں کیا آپ سے صحیح اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اپوزیشن عمران خان ان کو ساتھ لے کر چلیں گے ایک زرداری صاحب کی اوپر بڑا بھاری کیس پڑھا ہوا ہے 35 عرب کی کروپشن کا اور وہ منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں ایف آئی اے والے کہتے ہیں ان کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کافی ساتھ دیا انہوں نے ووٹنگ پروسیس میں حصہ نہیں لیا انہوں نے ووٹنگ سے باہر رہے قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کنسیشن ہے یہ ان کو ہیلپ کرے گا میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال اور جس جسٹس ساکم نصار صاحب کو میں نے عدلیہ میں دیکھا ہے پاناما کیسز میں دیکھا ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے جو قانون کہتا ہے انصاف کہتا ہے اس میں اگر آصف زرداری اندر جاتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ مجھے جاتے دکھائی دے رہے ہیں سمیت شعباز شریف کے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی گنجائش رہ گئی ہوئی ہے اگر آصف زرداری کے خلاف کیسز ہیں تو اس نے خود کا ہے ٹی وی کے سامنے ایسا تو ہوتا ہے پھر ایسے کاموں میں تو لیکن انہوں نے نرمی کیوں دکھائی آپ کو پی بس پارٹی نے یہ رائت دی کیوں تحریک انصاف کو دیکھیں آپشن جو ہیں ان کے پاس بھی بڑا سوچنے کا مسئلہ ہے کہ ایک تیسری پارٹی نے گین نکالا ہے بالنگ سے بکٹ لی ہے دنیا میں بریٹش میں انڈیا میں اسٹریڈیا میں کینیڈا میں کہیں تیسری پارٹی کی گنجائش نہیں جو دو اپوزیشن پارٹی ہیں ان میں اب ریس لگ گئی ہے ان میں یہ ریس ہے کہ وہ بہتر موقع پہ ہمیں ہٹ کریں نواز شریف صاحب کے لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کا سارا کھیل ہی جو ہے وہ ان کی سیاست کا ٹینٹ اکھڑ گیا ہے تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ ان کے پاس ایک صوبہ تو ہے اور اس صوبے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مرکز میں بھی سیٹیں ہیں اور جس پارٹی کے پاس مرکز میں صوبے ہیں اور ایک ان کے پاس پارٹی لانچنگ پیڑ ہے سندھ میں سو ان کے لیے گنجائش ہے ابھی سیاست کرنے کی اور میری توقع سے زیادہ ان کے پاس گنجائش ہے سیاست کرنے کی اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی کوئی پالیسز جب اگر انہوں نے خدا نہ خاصتہ کو غلط پالیسز دیں تو پھر وہ اس کا نوٹس لیں گے تو نون تو دھما چوکڑی مگا چانے کے لیے اور گالی گلوش پر اتر آئی ہوئی ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا آگے ان تین چار مہینے جو ہے ان کے لیے بڑے ٹف ہیں سو اس لیے وہ پریشانی کے عالم میں ہیں اور پریشانی کے عالم میں وہ اسمبلی کے پروسیجر پہ اسمبلی کے ایوان میں ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جو ایک حد سے کافی زیادہ ہے لوگ شور شرابہ پر ڈالتے رہے ہیں وہ سپیکر کی طرف مو کر کے ڈالتے رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ عمران خان کی طرف مو کر کے وہ سارا کچھ کرتے رہے شیخ صاحب آپ نے کہا تین چار مہینے اگلے بڑے ٹف ہونے والے نون لیگ کے لیے کیوں کیا ہونے والے نون لیگ کے لیے بھئی یہ ساری بات آج ایک ڈیٹھ گھنٹہ اس کی شباز شریف کی چھپن کمپنی ہے اس کے خلاف اس کے خلاف دیکھیں جب میں بہت چھوٹا تھا تو یہ بات کہتا تھا کہ مسعود محمود سلطانی گواہ بنے گا آپ بھٹو کو فانسی لگوانے میں اس کے دستے راستوں کا بڑا کام تھا اور یہ فواد احمد فواد ہم تو کالجوں میں بیٹھے ہوئے تھے جب بہت سارے گارڈن کالج بڑا الیٹ کالج ہوتا تھا ہم تو گو گریجویشن سے فارغ تھے لیکن کوئی کام نہیں تھا گرونڈ میں بیٹھے رہتے تھے سو اس وقت یہ جو فواد احمد فواد اور بعض دوسرے لوگ تھے سو یہ فواد اور چیمہ ان کی موچ کا بال تھا آنک کا تارہ تھا یہ یا اپنے پہ لیں گے یا شہباز شریف پہ شہادت گزاریں گے میں شہباز شریف کے لیے کافی ٹف اور رف ٹائم دیکھ رہا ہوں کافی رف اور ٹف اللہ نے یہ جملہ میرے موں میں ڈالا ہے میں نے اسی طرح آپ کو پیش کر دیے شہباز شریف نے دو مواقعے انڈر دی لاش کنجے میں دیکھ رہا ہوں تھا ہم ابھی دو مواقعے کے اوپر ہم نے شہباز شریف کی سیاستہ جو تھی دو مواقعے کے اوپر وہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی کومنٹ کریں جس دن نواز شریف کی آمد تھی پاکستان وہ اس دن ائرپورٹ نہیں پہنچے جس دن آپوزیشن جماعتوں نے احتجاج رکھا اس دن موسم خراب ہو گیا اسلامباد نہیں پہنچ پائے تو یہ دو مواقعے ایسے تھے جہاں پر شہباز شریف بھی پیچھے ہٹے انہوں نے گنجائش دی آپ کو تو آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ وہ رف اور ٹاف ہی رہنے لگے ہیں قانون کے سکنجے میں پکڑنے جانے والے بھائی ان کا کوئی سلیٹ صاف نہیں ہو سکتی دیکھیں اس طرح تو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم اس اسمبلی میں سے حلف نہیں لیں گے اس کے بیٹے نے الیکشن لڑا جی یہ اس سے زیادہ کیا بات ہے کہ ابھی ان کی کہی ہوئی بات میرا مطلب ہے باسی نہیں ہوئی تھی چند گزرے ہوں گئے تو ان کا بیٹا کینڈیڈیٹ تھا یہاں پہ ڈپٹی سپیکر کا اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں بزدل آدمی دونوں طرف کھیلتا ہے ہر آدمی جان بچانے کے چکر میں اگر اللہ نہ چاہے تو یہ جان نہیں بچتی کسی کی بھی اگر ایک روز بی بورڈ اتصاب ہوتا ہے تو آپ کو کیا کیا لگتا ہے کہ کس کس کی باری آنے والی آئندہ آنے والے دنوں میں بھائی اتنے نام تو ابھی دے دی ہیں ایک قسط میں آپ کے سامنے ہیں دونوں خواجے ہیں خواجہ آصف ہے خواجہ سعد رفیق ہے اور اللہ آپ کا شباز شریف ہے اور اور بھی کچھ لوگ ہیں مناسب نہیں لگتا ان پر بات کرنے جب آپ نے باقیوں کے نام گنواتے ہیں اس کے ساتھ اب زرداری صاحب کا نام نہیں گنتے جیہ جیہ میں نے آپ سے عرض کر دی نا کہ وہ بھی کڑے اتصاب گھیرے میں ہیں آپ نے مجھے یاد نہیں کر رہا تو میں ذرا آج کل ان کا کم نٹ آپ کی مہروانی آپ نے یاد کر رہا ہے بلکل وہ بھی شامل ہیں پہلے جب میں کہتا تھا یہ کٹھے نہیں ہوں گے اب میں کہتا ہوں کہ یہ کٹھے ہوں گے میں نے سپیکر کے الیکشن میں آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ یہ صرف سپیکر کے الیکشن میں کٹھے رہیں گے پھر الگ الگ ہو جائیں گے دو تین مہینے بعد یہ دونوں گروپ پھر کٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ساری لیڈرشپ جو ہے نہ پاؤں زمین پہ لگا رہی ہے نہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہی ہے اور ہم لوگ جو عمران خان کے ساتھ اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی لوگوں نے دیکھے نا جی بہت زبردست حالات ہیں جی ایسے زبردست حالات ہیں کہ جدر سے جاتے ہیں نوجوان جو ہے وہ ہمیں محبت سے بھی دیکھتے ہیں ساتھ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کام کرنے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے گلی محلے میں بھی لوگ ہمارا اس طرح کی باتیں کریں اور یہ میں نے ابھی آپ کو کہا یہ جو فون کی کلشن کوف آ چکی ہے نوجوانوں کے آدمے انہوں نے تو دیکھے نا کراچی میں اس ایم پی اے نے کسی کو چانٹا مارا کسی نے اس کا دفاع نہیں کیا خود پی ٹی اے کا نوجوان یہ کہہ رہا تھا جی اس کو کان سے پکڑ کے نکالو یہ کوئی تھوڑی بڑی تبدیلی نہیں اسی کا نام بھی تبدیلی ہے کہ لوگ غیر مشروط طور پر اور غیر متنازہ ہوئے اور کسی کا ساتھ دیئے بغیر انصاف کی بات کریں یہ نوجوان کے اندر ایک نئی لہرہ اس کا اترام بھی کرنا چاہیے اور اسے ڈر کے بھی رہنا چاہیے شیخ صاحب جب اتنا کڑا احتساب ہوگا تو عمران کے کچھ فیصلوں پہ بھی بات کر لیتے ہیں انہوں نے دو فیصلے بڑے اہم ہوں گے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں نواز شیخ صاحب نے فورن میسٹر نہیں تھا لگایا انہوں نے وزیر داخلہ نہیں لگایا اور دوسری طرف پنجاب میں اتنی بڑی تگڑی جماعت جس کو آپ نے ہٹا کر اس کا اقتدار سے اقتدار کی مسنت سے اس کو اٹھا کر پرے پھینکا اور آپ نے پنجاب سے لکھین جیتا اور حکومت بنائی آپ نے جو وزیر اللہ لگایا اس کے اوپر بھی سوال ہے اس کے اوپر پرانی ایف آئی آر نکل آئی وہ دیت کے سیٹلمنٹ کے ڈاکمنٹ سامنے آگئے تو پھر یہ لگو اس چیز کا اس حصول کا اطلاق جو ہے کیا وہ عمران خان اور تحریک انصاف پر نہیں ہوتا کیا کمزور وزیر اللہ اور جس کے اوپر ایسا کیس موجود ہو وہ ایک کویسٹن مارٹ نہیں ہوگا دیکھیں عمران خان نے اتنی دن تک تحقیق کی اتنے دن تک اس نے ایک مہینے سے وہ لگا ہوا ہے اب کیا کریں پنجابی میں کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں جڑا کپو علال سو جس کو اٹھائیں اندر سے اس کے کیسز نکلتے ہیں اس معاشرے میں کہتا ہے صاف شفاف قیادت جو ہے لوگوں نے عمران خان کو کیوں ووٹ دی ہیں he is the best man of the match لوگوں نے کہا کہ یہ ہے اس میں جو کہ ڈیلیور کر سکتا ہے اس نے پوری چھانبین کی سارے مسئلے مسائل کیے پر وہ پھر بھی اندر سے کچھ نہ کچھ نکل آیا تو یہ میرا خیال ہے میں تو آپ کو پتا ہے اس پارٹی کا اتحادی ہوں یہ زیادہ بہتر ہوگا میرے پاس تو میری خیال تھا کہ آج آپ ریل کی بات کریں گے ریلوے کی بات کریں گے آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی نہیں سر ریل کی بھی بات آپ سے کروں گا لیکن یہ دیکھئے کہ پنجاب میں کمزور زیرہ اللہ جو ہے وہ دردے سر بن جائے کرتا ہے ہم نے غلام حیدر وائن والی سمبلی دیکھی تھی میاں صاحب نے کہا کہ میرا بندہ ہی روے بعد میں انہوں نے اپنے بھائی کو لگائی رکھا ہٹنے نہیں دیا بھائی کو کہ پنجاب میرے ہاتھ میں رہے یہ والی جو ابھی والی اپروچ ہے یہ آپ کے لیے لگتا نہیں ہے آپ کو کہ سیاسی طور پر بیک فائر کر سکتی ہے کمزور زیرہ اللہ پنجاب کیلئے کبھی سوٹیبل نہیں ہوتا بڑا صوبہ ہے اس کو منیج کرنا پڑتا ہے اچھے طریقے میرا نہیں خیال میرا خیال میں امران خان ایک دور اندیش سیاستدان ہے لوگ اس کو ابھی سمجھ نہیں سکے اور زیادہ بہتر ڈیلیور کرے گا پنجاب میں اور آپ دیکھیں گے کہ جون جون وقت گزرے گا جون جون وقت گزرے گا پنجاب کی صورتحال بہتر ہوگی اور وزارت داخلہ کیوں پر آپ کی کیا رہا ہے ہم تو سنتے سے شیخ رشید لگنے والے دیکھیں یہ کپتان کا فیصلہ ہے اس نے بہتر سمجھا کہ میں ریلوے میں کام کروں میں ریلوے میں کروں گا اور اگر آپ کو میری بات پر یقین ہے کہ میں نے امران خان سے منسٹری نہیں مانگی کوئی بعض لوگوں کا اصرار تھا تو وزارت داخلہ انہوں نے اپنے پاس کیوں رکھی یہ آپ ان سے پوچھ سین اب انہوں نے کہا کہ میں تین چار مہینے کے لئے پاس رکھوں گا تاکہ فلی جو مسئلے ہیں اور جو ہمارا انیشیٹیو ہے اور جو ہماری کمیٹمنٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے میں پورا کر سکوں یہ ان کی رائے ہیں میرے خیال میں تو جب آدمی لیڈر کے پیشے چلتا ہے تو اس کی رائے کو اترام دیتا ہے اور ابھی تو بہت ساری منسٹرییں خالی ہیں وہاں بھی وزیروں نے آنا ہے تو ابھی تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے بعد منسٹرییں کافی بڑی ہوگی کچھ وزارتیں ایسی ہیں جہاں آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ پارٹ ٹائم کے طور پر کسی کو آپ اس پہ لگا دیں یا اس کے اوپر فل ٹائم وزیر موجود نہ ہو جس میں خارجہ مور ہے دفاع ہے آپ کی وزیر داخلہ ہے وزارت داخلہ ہے اسی طریقے سے فیننس ہے تو یہاں پہ آپ کو فل فلیج ٹگڑے بندے چاہیے ہوتے ہیں جو اس وزارت کو لیڈ کر رہے ہو اور ڈے ٹو ڈے افیر جیسے ہو ویسے ہی اس کے اوپر فیصلہ سازی بھی ہو رہی ہو تو یہ معاملہ تھوڑا رسکی ہوگا ہو سکتا بائی لکھین کا انتظار کریں عمران خان اور اس کے بعد فیصلہ لیں اس کے اوپر کیا رائے آپ کی ہو سکتا ہے عمران خان ایسے ہی سوچتا ہوں میرے ساتھ اس نے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے لیکن یہ ساری باتیں اس کے پاس ایک بڑی پارٹی ہے اور نئی منتخب شدہ پارٹی ہے یہ ساری باتیں اس کے پاس ہیں اور اس کے نوٹس میں ہیں اس کے باوجود اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہوگا اور کیونکہ دونوں ہم اس کے لائل دوست بھی ہیں اور پرویز خٹک بھی اور شیخ رشید بھی وہ جس کو بھی کہتا تھا وہ دے سکتے تھے اور انہوں نے اچھی کیا بات ہے کیونکہ آسان کام تو نہیں ہے وزارت داخلہ چلانا بھی شیخ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اچھے شیخ صاحب آپ نے وزارت ریلوے پہلے بھی چلائی ہے اور میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ اگر تھوڑی سی بھی آپ ڈیٹرمنیشن اور دل جمیز کے ساتھ آپ نے کوشش کی نہ تو آپ ریلوے کو بقاعدہ ریوائیو کر سکتے ہیں پاکستان میں اور غریب آدمی کی سواری اسے دوبارہ بنا سکتے ہیں بلکہ امیر آدمی کی بنا سکتے ہیں کسی زمانے میں اس کی پارلر کار چلا کرتی تھی لہور سے پنڈیا آیا کرتی تھی جب یہ موٹروے وغیرہ نہیں بنی تھی تو بڑی شاندار اس کی سواری ہوا کرتی تھی آج کال تو وہ ویسی چھ سات گھنٹے لگا دیتی ہیں گاڑیاں تو اس پہ بیٹھتا کوئی نہیں ہے کیا یہ ٹرن اراؤنڈ کر پائیں گے آپ کر سکتے ہیں آپ آپ میں امیلٹی ہے اگر آپ تو جو دیں تو فوکس کریں انشاءاللہ تعالی میں لاہور اسلام آباد تو جی ڈھائی تین گھنٹے میں لے آنگا میں دس سال پہلے اس پہ کام کر رہا تھا کہ گجرخان سے جلم تک دینے میں جو یہ کلو پاڑی اور یہ پاڑی ہیں اب تو سرنگوں سے بھی نئی سائنس ہمارے پاس ہے ہمارے سائنس دانوں کے پاس بڑی حساس مشینی ہیں انگریز کے وقت تو نہیں تھی یہ یہ ففٹی سکس کلو میٹر کا علاقہ جب اگر ہم پندرہ کلو میٹر میں ڈائریکٹ کر دیں گے تو یہ چالیس کلو میٹر جہاں ختم ہوگا اور چالیس پینتالیس اور وہاں سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی تو مجھے یقین ہے ڈھائی سے تین گھنٹے تک ہم لاہور میں پہنچ جائیں گے اور میں انشاءاللہ انیل سی سے اور ایف ڈیو اے سے اس میں مدد لے کر اور سی پیک میں ہے یہ معایدہ لیکن وہ بڑی دیر لگے گی اور پشاور ٹو لاہور ڈبل ٹریک یہ بھی میرے جنڈے میں شامل ہے اور میں پرائیویٹ ساری پارٹیز کو دعوت دے رہا ہوں اور ڈبل کریں گے فریٹ فریٹ ٹرینز کو اور پسنجر ٹرینیں بھی انشاءاللہ کیونکہ سواری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ فریٹ میں کرپشن ہے فریٹ میں لوگ ویگنوں والوں کو اور بزنس مینوں کو اگر ہم پانچ پانچ سال کے معایدے کریں گے جی اٹھائیں گے ان کا مال اور پوچھائیں گے ان کی فیکٹریوں میں ٹھیک ہو جائے گی ریلوے انشاءاللہ تیس دسمبر تک آپ ایک نئی ریل دیں گے نئی ریل دیکھیں گے تیس دسمبر تک انشاءاللہ لیکن شیخ صاحب اس کے ہر کام میں کرپشن شامل ہے جس طرح وابڈا کے وہ ٹھیکوں میں شامل ہوتی ہے نئے انجن خریدنے جاتے ہیں تو اس میں کرپشن آ جاتی ہے وہ پتا چلتا ہے اس کا سائز ہی ٹھیک نہیں تھا جو سپیسپیشن ہمیں چاہیے اس سے اٹھ گیا اگر پٹڑی بھی چھانے جاتے ہیں تو اس میں کرپشن آ جاتی ہے اس کے اوپر بھی کم کریں گے بس دیکھیں نا جی سکسٹی نائن انجن کھڑے ہیں چین کے میں نے آج پوچھا سکسٹی نائن انجن کھڑے ہیں چین کے میں نے نیپ میں کیس بھیجا تھا وہ چلا انہی لوگوں کے ایجنٹس بڑے پاورفل ہوتے ہیں سکسٹی نائن انجن کھڑے ہیں گوڈان میں اور کوئی پوچھنے والا انہی نیپ کا کیس بھی نہیں چلا بیتر ہوگا انشاءاللہ تعالی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ اور سیاسی محول کیا نظر آتا ہے آپ کو بڑی خبر تھی کہ فورور بلوگ بڑا تگڑا بننے والا ہے نون لیگ کے اندر آپ کو بھی ایسی صورتیار نظر آتی دیکھیں ابھی تو مین ایڈ چیت کے بعد گوشش کھا گے اور ڈیفریزروں میں رکھ کے آئیں گے یہ تو سیاست تو گرم ہوگی جی یہ تین چار مہینے بڑی گرم رہے گی تیس دسمبر تک بڑی گرم رہے گی کیونکہ موسٹری لوگوں کے کیسوں کے فیصلے تیس دسمبر تک ہو جائیں گے یعنی ان کی انکواریاں مکمل ہو جائیں گے تو نواز شریف کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے ابھی تو آپ نے جیل میں ڈالا ہویا ہے وہ کیس لگا ہویا ہے آج بھی کوٹ میں پیشی تھی کیا لگتا ہے آپ جو بھی ہو جی اس کیس کا میرا مطلب ہے نواز شریف ادھر ہی رہیں گے جیل نہیں رہیں گے لندن جائیں گے کیا ہوگا انہا رو ہوگا کیا ہوگا لندن کے لیے تو آج اسی حل میں آ گئے ہیں تو لندن جانے کا تو اب سوال پیدا نہیں ہوتا جی جب تک عمران خان ہے یہی ہے جی اور باقی ان کے کیسز کا فیصلہ قانون کے مطابق ہونا ہے میں اس پر تفسرہ میں تو مناسب نہیں سمجھتا اس کے دو کیس لگے ہوئے ہیں اب میں فیڈرل منسٹر ہو گیا ہوں آج تو میں تفسرہ کروں گا تو اور بری بات ہوگی اور یہ پہلے میں کر سکتا تھا میں فری لانسر تھا آج میں حلف اٹھا چکا ہوں تو مجھے میرا خیال ہے آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے معاملات اور تفسروں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے عمران خان کی حکومت اور اپوزیشن یہ آپ کا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دن بڑا سیاسی گرم ہال ہے تو ان دونوں کا اپس میں نباہ کیسے ہوگا سینڈ میں آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تعداد پوری نہیں ہے ایک چھوٹے سے چھوٹا قانون پاسٹ بانے کے لیے سینڈ میں جائیں گے تو مار پٹے گی پھر کیسے آگے چلیں گے یہ آپ تو بات ٹھیک کرتے ہیں لیکن اب بات میں تو بڑا وزن ہے سوبے میں بھی دو تائی ایک سریعت نہیں ہے لیجسلیشن کے لیے نہ سوبے میں ہیں نہ مرکز میں ہیں نہ سینٹ میں ہیں تو اب دیکھیں اس کا کیا حل نکلتا ہے لیکن مجھے صلح صفائی ہوتی نہیں دیکھتی میں جوڑو کراتے ہی دیکھ رہا ہوں میں آج اس عمران خان کے جی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ میں عمران خان کو جھکتا ہوا نہیں دیکھ رہا میں جھکتا ہوا نہیں دیکھ رہا اور میں لڑائی تیس دسمبر تک واضح ہوتے گئے دیکھ رہا ہوں تو شیخ صاحب پھر اس طرح معاملات آگے نہیں بڑا کرتے جب حکومت خود انٹیسپیٹ کر رہی ہو کہ لڑائی ہونے والی ہے اور سینڈ میں ایک سریعت بھی نہ ہو جس کا بغیر آپ قانون سازی نہیں کر سکتے تو پھر معاملات آگے کیسے چلیں گے دیکھیں جی میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ بیک ڈور چینل چلنا چاہیے شیخ رشید ایز پولٹیکل ورکر اس بات کا حامی ہے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے سلح صفائی ہونی چاہیے پٹرول نہیں گرنا چاہیے پانی گرنا چاہیے اور تھرڈ چینل جو ہے بیک ڈور چینل یوز ہونا چاہیے اور میں تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس بات کا حامی ہوں کہ زہرہ نون سے تو ہو نہیں سکتا ایک پیپلز پارٹی ہے اس سے بیک ڈور اب میں کہوں گا تو اب میں وزیر بھی ہوں آپ میرے لئے مسئلے پیدا کرنے ہیں کل یہ سارے لوگ مجھے پڑ جائیں گے حکومت چلانے کے لئے جی ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ صلاح کرنی بڑی ضروری ہے اور اس میں عوام کا بھی فیدہ ہے اگر قوم میری اس بات پر نراز ہو تو میں ایک حقیقت پسند سیاستدان ہوں نمبرز نہیں ہیں جو ضروری ہیں عوام کے مسئلوں اور خواہشات کو حل کرنے کے لئے پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے ساتھ عمران خان کام کر سکتے ہیں ان میں سے ایک نام اعتزاز حسن کا بھی ہے جس کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم صدر کا امید مقابلہ کے لئے نامزد کریں گے تو آپ کئی سینٹ کے اندر جن سے کام کر سکتے ہیں کسی اور پلوٹیکل لیول پر جن سے انٹریک کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ آپ معاملہ چلا سکتے ہیں دیکھیں یہ تو بہت بڑا سوال کر رہے ہیں یہ تو یہ نہیں کریں گے ہو کیونکہ ان کا علوی صاحب بن جائیں گے ان کے پاس پورٹ پورے ہیں بلکہ زیادہ ہیں وہ بن جائیں گے ہاں وہ تو بنیں گے صدر جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہوگا میں تو ورکنگ علیشنشپ کی بات کر رہا ہوں کہ اعتزاز صاحب سے آپ کر سکتے جو کچھ مرضی ہو وہ نہیں کریں گے چاہے اعتزاز احسن عمران خان کے ساتھ اس کی ہیلو آئے ہو لیکن وہ نہیں کریں گے نون کر لے تو کر لے نون کر بھی لے تو وہ صدر نہیں بن سکتے نون کے ساتھ مل بھی جائیں گے تو اعتزاز احسن صدر نہیں بن سکتے بہتر ہوگا انشاءاللہ جب بات نہیں کریں گے کسی سیاسی جماعت سے تو انجام کار کیا ہوگا دیکھیں بات کریں گے جب تک دل نہ ملے ہو نیتیں نہ ٹھیک ہو اب قوم معاف کرتی ہے جی اگر آپ آسف زرداری کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اعتزاز احسن کو ووٹ کریں یہ جو بیس کروڑ لوگوں کے پاس دیکھیں نا فوج کتنی ہے دس لاکھ ہے اور یہ نوجوان جو ہے وہ دس کروڑ ہے سو یہ اس کے پاس اتھیار ہے جی سوشل میڈیا کا یہ نہیں چھوڑے گا شیخ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہے گا پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب فورن پولیسی کے اوپر اگر آپ سے سوال پوچھوں ایک وہ آج شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی طرف میں انڈیا دیا دوسری طرف ہم نے کچھ خبریں پڑی کہ یو ایس فورن سیکٹری جو ہیں پومپیو وہ بھی پاکستان آئیں گے ادھر وہ خط میں تذکرہ ہے کہ کچھ پوزیٹیف جسٹرز شو کی ہیں انڈیا نے بھی تو یہ کیا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس علاقے میں امن و امان کی خاطر ایسٹن بارڈر پہ بھی ویسٹن بارڈر پہ بھی کوئی انیشیٹیو لے پاس مجھے آج بھی اچھا یاد ہے کہ نواز شریف کے والد نے ایک دن کہا تھا کہ جو بھی پرائیم منسٹر ہوگا وہ انڈیا سے بہتر تعلقات کی پوزیشن کو پریفر کرے گا فوقیت دے گا سو عمران خان کا انڈیا میں اپنا بھی ایک کراؤڈ ہے اور انڈیا میں عمران خان کا ایک سافٹ کارنر ہے نواز شریف جو کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا سری لنکا سے فون کر رہا تھا ڈان لیگز کیا مجیب اور امان اس کا لیڈر تھا میرا خیال ہے بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے عمران خان چلے گا امن پروسس آگے بڑھے گا سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے میرا خیال ہے لوگوں کی جو یہ رائے ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو اس قسم کا توفان آیا ہے لیبیا میں عراق میں جو اس وقت اردگان کی صورتال بن رہی ہے جو ایران کی بن رہی ہے سو ہمارے لیے میرا خیال ہے سٹیک ہولڈر بھی اس مسئلے میں ساتھ ہوں گے باجبہ صاحب نے ویسے ہی نہیں اس سندو کو جپہ ڈالا اور ہی ایس گیون ای میسیج دیکھیں نا واجپائی کو جب مشرم نے ہاتھ ملایا تو گو ایک فوجی کے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ اپنی سیٹ سے چل کے جائے اور واجپائی کو ہاتھ ملاے اسی طرح سردار جی کو جو جپہ ڈالا ہے جنرل چیف آف آرمی سٹاف کمر باجبہ نے سو وہ ایک ویل پلین تھارٹ ہے پرو پاکستان پرو فیوچرس تھارٹ ہے کہ وہ ایک میسیج گیا ہے کہ بھائی ہمارا آرمی چیف بھی جپری ڈالتا ہے اور میرا خیال ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا جنگ خارجہ پالیسی کی ناکامی کا نام ہے اور کوئی دونوں ملک اٹامک فورس ہیں جی دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھا نہیں سکتے وہ وقت ختم ہو گیا کہ انڈیا ہمیں کھا سکتا ہے یا ہم کوئی ایک ایسا رول اگر شروع کر سکیں جس میں مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا حل ہو جائے ورنہ تو کشمیر کی جد و جہادہ ازادی سے ہماری جو کمیٹمنٹ ہے اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہو سکتے اور جب تک کشمیر سلگ رہے امریکہ کے ساتھ آپ کو کہا نظر آتا ہے ہمارا فیوچر ریلیشن میرا خیال ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو بڑا برکلے ہاورڈ اور بڑے چیزیں سوچتا ہے کہ وہاں بڑے زبردست تنگ ٹینک ہے اس کو گراؤنڈ ریالیٹی کا نہیں پتا اور ہم نے بہتر سٹریٹیجی بنائی ہے اور ہمارے فاٹا کے حالات بہتر ہوئے ہیں موسٹلی لوگ واپس جا چکے ہیں اور امریکہ کو الٹی میٹلی پاکستان کے ساتھ کیونکہ آپ دیکھیں نا بڑی دنیا سٹریٹیجیکلی پاکستان میں تبدیلی آگئی ہے میری زندگی میں ایسا سما کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی فوج روس میں ٹریننگ کے لیے جا رہی ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بھی روس کے لوگ پاکستانی علاقوں میں آکے ٹرین کریں گے اور دی ریلیشنشپ بیٹوین چائنہ اور رشیہ ایکسیلنٹ اور دی ایران آلسو بلکہ ایران کے لیے تو میں اس کی ڈپلومیسی کو بھی بڑا سراتہ ہوں کہ یورپ کے ملک امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں کئی ملک اور وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایران کے ساتھ بہت سارے یورپین ملک کھڑے ہوئے ہیں جو کہ امریکہ کی شیرباد کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں اور جو اکنامک وار شلی ہے چین کے خلاف امریکنز کی اور اس کے ایکسپورٹس کو ٹیکسوں کی زد میں لارہے ہیں اور اس کی ایکانومی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا بڑا ٹرومپ نے بجٹ دیا ہے کہ وہ خلا تک ویپن لے جانا چاہتے ہیں اور چین کو بھی اتنا بڑا بجٹ دینا پڑا ہے سو ڈیفینس کے جتنے بڑے بجٹ ٹرومپ نے دیا ہے اور چائنیز گورنمنٹ نے دیا ہے تو اس میں پاکستان کی امیت بہت زیادہ ہے جی دیکھیں نا ہم نے ترتالیس سال کے لیے اگر چائنہ ایکنومک کوریڈور دیا ہے تو چین جو ہے اس کو ایک نیا بڑے عظم بھی دیا ہے اس کے پاس کیا جگہ جی وہاں سے نہ چل سکتا ہے نہ ملائشیا آ سکتا ہے نہ انڈونیشیا آ سکتا ہے نہ جبوٹی آ سکتا ہے نہ بینکاک آ سکتا ہے نہ انڈیا آ سکتا ہے وہ برائے راست ایک بڑے عظم میں آ رہا ہے جو چون پچون دن کا مال ہے وہ بارہ دن میں یو اے ای میں اور میڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں لے کے جائے گا تو ایک نامی کلی تو ہم سونے کے انڈے دینے والی مرگی ہیں جی ہم کوئی بانج مرگی نہیں ہیں ایک نامی کلی چین کے لیے ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہے کان کھلے رکھنے ہے چین ہمارا ہمالیہ سے بلند دوست ہے اٹسٹیڈ فرنڈ ہے that doesn't mean کہ ہم اپنے کارخانے اجار دیں اپنی لیبر کو بے روزگار کر دیں اور سارا کچھ اٹھا کے چین کی جھولی میں ڈال دیں no way so we should be very careful and conscious about our future economic situation visa we with China carried over آپ کو لگتا ہے سی پیک کے ساتھ کوئی یہاں انڈسٹری وستری بھی آئے گی کیونکہ ابھی تو سی پیک میں سوائے ہم روڈز کے اور اس کے علاوہ باقی باتیں کاری نہیں رہے سارے پیسے ضائع کی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ لنگ ایک بارش ہوئی ہے میرا خیال ہے ایک نامی زون جو ہے ابھی تو میں نے نہیں سنا میں ایک دفعہ دیکھنے گیا تھا اور امچی میں وہ بنا رہے تھے اور وہاں کچھ سیاستدانوں نے اپنے کارخانے لگائے ہوئے تھے تو میں امبیسٹر صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چھپنا چائنہ چونکہ چائنہ کوریڈور تو آج کا مشن نہیں ہے نا جی بہت پرانا ہے یہ شہرائے ریشم تو آپ دیکھیں نا سینکڑوں سال پہلے کی تھی اور میرا نہیں خیال کہ ایک نامی زون کی چین کو اپنا مال جو ہے گوادر میں پشانے کی زیادہ سے زیادہ اور وہاں حب بنا کے میڈل ایسٹ اور افریقہ بھیجنے کی زیادہ دلچسپی ہوگی ایس کمپیر ٹو کہ یہاں انڈسٹری زون بنائے اور یہاں کارخانے لگائے شاید پم پیٹرول شیٹرول کا وہاں ریفائنری وغیرہ لگا لے ابھی تو دیکھیں نا پانی صاف کرنے کا کارخانہ نہیں لگا جی کوئی ٹائم ادھر گوادر میں ابھی تو بجلی والا جو مین مسئلہ ہے وہ نہیں حل ہوا سو ہمارا سائیڈ جو ہے بی کیئر فل ہر ملک اپنا انٹریسٹ دیکھتا ہے چین سے چین پہ ہماری دوستی کو ہماری بہت احترام ہے بہت احترام ہے لیکن ہم اپنی قوم کا مستقبل بھی دعو پہ نہیں لگا سکتے لاسٹ کوئسٹن آپ سے پوچھ لوں عمران خان ایز پرائم نسٹر آپ کو لگتا ہے کہ سکسسفل رہیں گے کامیابی سے آگے بڑھیں گے یا بمپی رائیڈ نظر آتی ہے کئی پٹاکے پھوٹیں گے کبھی چڑھائی پہ چڑھنا پڑے گا کبھی ترائی آئے گی کیا ہوگا دیکھیں میں نے عمران خان سے ایک ہی جملہ ادھار مانگا ہے جو اکثر کہتا ہے کہ ہارتہ وہ ہے جو ہار مانتا ہے وہ ہی سپورٹس مین پولیٹیشن ہی سپورٹس مین پولیٹیشن دی دیفرنس بیٹوین نواز شریف اور عمران خان ہے کہ نواز شریف اس اینٹریسٹ اورینٹیڈ پولیٹیشن ان عمران خان اس اے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ڈیلیور کر سکے کیونکہ ابھی تک انہوں نے صرف شوکت خانم کا اور ابھی تک انہوں نے جو ورڈ کپ کا اب اس کو سارا پاکستان ملا ہے ورڈ کپ جیتنے کے لیے اگر وہ یہ ورڈ کپ سارے پاکستان کا نہیں حاصل کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سارا سسٹم کلیپس ہونے کا خطر ہے جو عمران خان شوکت خانم کا ایک اتنے سالوں سے باتیں کر رہا ہے اس نے حقیقت کی شکل میں اس کو کامیاب کیا اور جس نے ایک کرکٹ کا ورڈ کپ اٹھایا اس کو قوم نے اپرچنٹی دی ہے کہ بیس کروڑ لوگوں کا ورڈ کپ اٹھا کے چلے قوم اس کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا کرکٹ کو بھی پاکستان لانے میں لئے کچھ کریں گے کس کو جی کرکٹ کرکٹ جو اصل ان کی گیم تھی جہاں پاکستان عمران خان بنے دیکھیں جی میں تو سیاسی گلیڈنڈے کا پلیئر ہوں میں تو انڈیا کے ساتھ کرکٹ میں آج دیکھنے جاتا ہوں عمران خان نے کہا کہ ہم گرونڈیں بنائیں گے جو گرونڈوں پر قبضہ ہے اور میں تو جلسہ جلسہ اور جلوس کا میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا مخالف جو ہے عدالت کے کٹیروں میں ہیں اور عمران خان جو ہے جب میں کہتا تھا پرائم نیسٹر ہوگا جب میں آپ کے پروگرام میں کہتا تھا سو سے زیادہ سیٹیں لے گا آپ سارے لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے آپ ستر اور ساٹھ اور اس کے دائرے میں کھیل رہے تھے میں واحد اس ملکہ سیاسی ورکر تھا یا سیاستدان تھا جو کہتا تھا کہ عمران خان سولو فلائٹ کرے گا سو کو کراس کرے گا پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے دل سے عمران خان کو ووٹ دیا ہے عمران خان لوگوں کی اور نوجوانوں کی آنکھوں کا تار ہے لیکن یہ عمران خان کو میں ایک نہیں دو دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ آپ سے ڈلیور کرنے کی امید رکھتے ہیں یہ آپ کو رن آؤٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتے یہ آپ کو سنچری بناتے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کا آپ کپ اٹھائیں شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیرے ریلوئے بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے آج کے لئے اتنی اجازت دیجئے خدا حافظ